لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یزید بن معاویہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام معاویہ پر معاویہ بن یزید رکھا اچھا حضرت معاویہ کے بھائی کا نام بھی حضرت یزید وہ حضرت معاویہ کے بھائی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا اور پھر اس کی ان کی جگہ پہ حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنائے گیا سب حضرت عمر کے زمانے میں ہوا اچھا وہ ایک وہ اور یزید ہے اور حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھا اپنے بھائی کے نام بھی یزید تھا ان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا اچھا یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تو یہ میں ذرا سلولی ایکسپلین کر رہا ہوں اور بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں معاویہ ابن یزید کی یہ یزید کا بیٹا ہے معاویہ تو یزید کے مرنے کے بعد اس کے مشہیروں نے اس کے ایڈوائزرز نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھا دیا اچھا معاویہ ابن یزید جو ہے وہ انکار کرتا رہا لیکن انہوں نے اس کی ایک نامانی اسے بٹھا دیا تخت پر اچھا دیکھیں اتفاق کی بات ہے اللہ تعالیٰ قسمت کے فیصلے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ان کے حکمتیں وہی جانتے ہیں یزید اتنا غلیظ آدمی اور اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید ایک صالح اور متقی شخص عراقین سلطنت کے اسرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹھ تو گیا لیکن اس نے ساتھ ہی خدبہ پڑا اس خدبے میں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس نے اس بات کا ساپ اعتراف بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ خلافت نہ ہی میرا حق ہے نہ میرے باپ کا حق تھا لہٰذا میں تخت خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محب رہتا ایک نیک اور صالح آدمی تھا اس کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں یہ تو غاسبانہ طور پر میرے باپ نے ہتی آیا ہے تو چالیس دن تک وہ اس گوشہ نشینی کی حالت میں رہا اس کے بعد اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو معاویہ ابن یزید کے انتقال کے بعد مروان ابن حکم یہ کیریکٹر تو آپ کو یاد ہے بار بار اس کا نام آ رہا ہے یہ وہی بدبخت ہے جس نے مشورہ دیا تھا گورنر مدینہ کو کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اگر تمہاری بات نہ مانے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تم ان کی گردنیں اڑا دو معاذ اللہ تو یہ مروان ابن حکم بڑا چالاک آدمی تھا بڑا ایار آدمی تھا لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا اور سکسٹی فائیو ہجری میں موت نے اسے بھی آدھا بوچا مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے عبدالملک ابن مروان کو اپنا جانشین بنا کر شام اور مصر کی حکومت اس کے حوالے کر دی تو یوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے اب یہ سلسلہ جو ہے عموی یہ سب بنو میہ ہیں مروان ابن الحکم بھی بنو میہ ہے معاویہ بن ابی سفیان بھی بنو میہ ہیں تو اب یہ معاملہ اس فیملی سے اس فیملی میں اس طرح منتقل ہوا کہ دیکھیں نا جس فیملی نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار بلند کی اللہ تعالی نے ان کی فیملی سے وہ چیزی سلب کر لی حکومتی لے لی اب وہ کسی اور فیملی میں آگئی تو اب عبدالملک ابن مروان جو ہے وہ مروان کا بیٹا جو ہے وہ اب تخت پر بیٹھا پھر عبدالملک ابن مروان کے بعد پھر اور مختلف لوگ بیٹھتے رہے لیکن وہ سارے کے سارے عبدالملک ابن مروان ہی کی آل سے تھے تو وہ تاریخی بات ہے اس کا شاید میں نے سیرت امام حسین میں کہیں ذکر بھی کیا ہو لیکن بہرحال یہ معاملہ یوں پیش آیا لیکن یہ اتنے کنفائن حاکم تھے کہ عبدالملک ابن مروان کی حکومت صرف شام اور مصر کے علاقوں میں تھی حجاز اور عطف کے اطراف کے علاقے عبداللہ ابن زبیر کے میں آتا ہے تھے اور شام اور مصر میں عبدالملک ابن مروان تھا اور کوفے پر نہ تو عبداللہ ابن زبیر کا اثر و اقتدار تھا اور نہ عبدالملک ابن مروان کا اور یہی وہ زمانہ تھا کہ اس کشمکش کی جو حالت تھی اسی زمانے میں مختار بن عبیر ثقافی نے کوفے پر اپنا پورا تسلط جمع لیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں